السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ آپ فیصل بینک سے گھر بیٹھے اپنے موبائل سے لون کیسے اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا آپ نے کوئی بھی اپنا بروزر اوپن کر لینا ہے بروزر اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ لے لکھ لینا ہے فیصل بینک پرسنل لون جیسے آپ اس کو فیصل بینک پرسنل لون لکھیں گے تو آپ کے سامنے سب سے اوپر فیصل بینک کی افیشل سائٹ اوپن ہو جائے گی جیسے آپ اس کو کلک کریں گے سب سے پہلے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنی ہومائن کی ویڈی فکیشن کریں تو آپ نے آپ نے اس کے ویڈی فکیشن کر لینا ہے اگر یہ آپ سے تمام تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ آٹو خودی ویڈی فکیشن ہو جائے گی سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں یہاں لکھا ہوگا ہے فیصل اسلامی پرسنل میرک پرسنل فینینس ٹھیک ہے یہاں سے ہم اپنا لون امینک پرسنل لون لون پرہ سکتے ہیں تو یہاں پر آتے ہیں نیچے آنے کے بعد یہاں پر کی فیچر ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے جی منیمم آپ یہاں سے لون جو لے سکتے ہیں وہ ہے پچاس ہزار اور میکسیمم آپ جونسا یہاں سے لون لے سکتے ہیں چالیس لاکھ تک آپ لون لے سکتے ہیں اور ٹیم پیریٹ کی بات کریں تو ٹیم پیریٹ ہے ایک سال سے لے کے چار سال کے اندر اندر آپ نے ان کا لون ان کو واپس کرنا ہے پروفی ریٹ کی بات کریں تو پروفی ریٹ ان کا جو ہے وہ فکس ہے اس کے بعد یہاں پر ان کی منتھ کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ بھی فکس ہے یعنی کہ جتنے آپ کا پلان ہوگا اس آپ سے آپ کی انسٹالمنٹ بنے گی اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی فی ہے جو کہ سات ہزار روپے ہے جو کہ نون رفانڈیبل ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی وجہ سے آپ کا لون جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر یہ چارجز آپ کو ادا کرنے پڑیں گے فائن کی صورت میں فائنڈر روپی ریٹ یہاں پر ہم آتے ہیں یہاں پر اگر ایج کی بات کریں تو منیمم ایج انہوں نے بتائی یہ ٹھارہ سال سے لے کے ستر سال تک اور سینئر سٹیزن جو انسٹ ہیں ان کی بھی ایج ستہ سال تک ہے ٹھیک ہیں اس کے بعد یہاں پر ہیں انہوں نے بتایا کہ منیمم آپ کی انکم کتنی ہونی چاہیے اگر آپ سیلیل پرسانٹ ہے تو آپ کی انکم پچاس ہزار ہونی چاہیے اگر آپ کا خود کا کوئی بزنس ہے تو آپ کی جو انسٹ ہے اس کے آپ کا انکم جو انسٹ دے دیا ہوا یہاں پر اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی آپ کو ضرورت آتی ہے انفرمیشن لینے کی لون کے حوالے سے یا کسی اور مقصد کے لئے تو آپ نے ان کو پر رابطہ کر کے آپ نے لے لینی ہے اس کے بعد یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ایک آپ کو ورسپ کا اپشن مل رہا ہے آپ نے کیا کرنا آپ نے اس کو بھی اپلائے کر لینا جیسی ہے آپ اس کو لون کے لئے اپلائے کریں گے آپ کو ایک سے دو دنوں میں اگر اپلائے نہیں کی ہے لیکن مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا وہ آپ سے آپ کا آئی ڈی کار نمبر پوچھے گا آئی ڈی کار جیسے پوچھے گا تو آپ کو وہ اس کی ڈیٹیل بتا دے گا کہ آپ کا لون اپروف ہوگا کہ نہیں ہوگا تم یہاں پر بات کر لیتے کہ لون ہم نے کہاں سے اپلائے کرنا یہ اپلائے نو والے بٹرنا یہاں پر آپ کو دکھایا گیا آپ نے اس کو کلک کر لینا جیسے اب اس کو کلک کریں گے تھوڑا سی لوڈنگ لے گا لینے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا جو سا یہ فارم یہاں پر دے دے گا تو یہاں پر ہم آتے ہیں یہاں پر ہم نے پہلے کی فیچر وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں تو یہاں پر آتے لون کے لیے ہم نے اپنا فارم فیل کرنا تو یہاں پر اپنے آئی ڈی کارڈ والا آپ نام لکھ لینا جا تو میں یہاں پر اپنا نام لکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر یہ کہہ رہا جی اپنا موبائل نمبر لکھ لیا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے جی اپنا ای میل اڈریس لکھیں یہاں پر آپ نے اپنا ای میل اڈریس لکھ لیا جس کے اوپر یہ بینک والے آپ سے رابطہ کریں گے اس کے بعد آپ نے نیکسٹر کا بٹن کو آپ نے کلک کر دیں جیسے اب اس کے نیکسٹر کا بٹن کو آپ کلک کریں گے تو یہ دوسرے پیج پر چلا جائے گا جیسے یہ دوسرے پیج پر جائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر پاکستان کی تقریباً تمام کمپنیز جو انسی ہیں یہاں پر اویلیبال ہیں جس بھی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینے ہیں اگر ان میں آپ کی کمپنی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے یہاں پر آنا اور ادھر کے بٹن کو پر آپ نے کلک کر لینا تو یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اپنی کمپنی کا نام لکھ لینا ٹھیک ہے یا جیسے کہ یہاں پر میں ہسپٹل میں ہوتا ہوں تو میں نے یہاں پر ہوسپیٹل لکھ دیا اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنے کسی شہر میں آپ رہتے ہیں یا کہاں سے آپ لون اپلائے کر رہے ہیں میں لاہور سے ہوں تو میں نے یہاں پر لون لکھ دیا اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے لون کی ٹیپ جو انسی ہے لاس چھے منت میں آپ نے کسی سے لون لیا یا نہیں لیا تو اگر تو لیا آپ نے تو یہاں پر آپ نے آجانا اگر نہیں لیا پہلی بار آپ لون اپلائے کر رہے ہیں تو نیو لون کے اوپر آپ نے کلک کر گیا آپ نے نیکسٹ کو پر کلک کر دینا نیکسٹ کو پر جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلے آپ سے یہ سی این ایسی نمبر آپ سے پوچھ رہا ہے تو یہاں پر ہم آتے ہیں تو یہاں پر سی این ایسی نمبر لکھ لینا تو یہاں پر آپ سے پوچھ لائے سیگمنٹ سیلری پرسن ہے آپ کیا ہے کیا نہیں تو یہاں پر آپ نے آیا ہے نا اگر سیلری پرسن ہے تو آپ نے سیلری کو آپ نے کلک کر لینا اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے مہانہ انکم کتنی ہے تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں کہ میری ساٹھ ہزار ہے اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے یعنی کہ کسی اور بینک سے بھی آپ نے لون وغیرہ لیا اگر لیا تو یس کر دے اگر نہیں لیا تو نو کر دے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر آپ نے کریڈٹ کر لیا ہے کسی بینک کا یہاں آپ کے پاس آیا تو یہاں پہ میرے پاس نہیں ہے تو میں نے نو کر دیا اس کے بعد نیکسٹ کو بٹن کو آپ نے کلک کر لینا نیکسٹ کو بٹن کو جیسی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ آپ کے آن لین اپلیکیشن جو انسی ہیں وہ جمع ہو چکی ہے آپ نے کیا کرنا آپ نے دو سے تین دن آپ نے ویٹ کرنا آپ کو ان کی ایمیل آئے گی یہاں پھر آپ کو یہ فون کو پڑا آپ سے یہ رابطہ کریں گا اگر تو آپ کا لون اپروو ہو گیا تو یہ آپ کو کہیں گے کہ اپنے ڈوکومرس لے کر ایر آفیس میں آجائے ہماری کسی برانچ میں آجائے ٹھیک ہے اگر ان کیس آپ کو یہاں سے ایمیل کا بھی جواب نہیں آتا تو آپ کو سیم کو پر بھی کوئی رابطہ نہیں کرتا تو آپ نے پھر کیا کرنا آپ نے یہ والے نمبر کو پر آپ نے کال کرنی ہے کال کرنے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں نے لون کا لیا انہیں اپلائے کیا تھا لیکن مجھے ابھی تک کوئی رسپونس نہیں ہے تو آپ اسے کیا کریں گے آپ کا سین ایسی نمبر مانگیں گے سین ایسی نمبر سے آپ کا اسٹیٹس چیک کریں گے کہ آپ کا لون اپروو ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کے علاوہ اگر آپ ورسپ کے اوپر آپ رابطہ کرنا چاہتے تھے آپ نے یہاں پڑھانا یہاں پڑھانے کے بعد آپ ورسپ پہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے تھے فرینڈز میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی گی ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کر دے چینل کو بھی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں